السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قیامت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ دن لازمان آئے گا اس کا آنا برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یعنی بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ترہ ترہ کی کہامتیں بنی ہوئی ہیں بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر جتنے عیش کر سکتے زندگی میں کر لو کیونکہ دوبارہ کچھ کوئی دنیا نہیں کہیں اور عیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا پنجابی میں بھی ایک محابرہ ہے اے جہان مٹھا تھے اگلا کینڈٹا یعنی یہ جہان یعنی یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اسی میں عیش و عشرت کر لو کل کس نے دیکھی اور ہم عام محابرہ میں بھی کہتے ہیں کل کس نے دیکھی ہاں واقعی دیکھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں قرآن پڑھ کر اس سے سبق سیکھنا چاہیں تو واقعی ایک حقیقی دن ہے جس کا آنا ضروری ہے یعنی قیامت ضرور آئے گی وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَاتِيَةٌ قیامت ضرور آنے والی ہے یعنی اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِي کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَلَا كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اس وقت میں دنیا اس پلانٹ کے اوپر جتنی آبادی ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی اکثریت اس دن سے غافل ہے جس کا پیش آنا یقینی ہے اور وہ وعدے کا وقت ہے جس کو پورا ہونا ہے بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر بعض وقت لوگوں کو قیامت کے آنے سے دراتے تھے عبی بن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا یعنی آخری ون تھرڈ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو آگئی ہے کانپنے والی اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آئے گا آگئی ہے موت اپنی سختیوں کے ساتھ راب دیکھئے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ اور خصوصاً اس وقت کرونا کی وجہ سے کتنے بے شمار لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں یہ ہم خبر نہ سن رہے ہوں اپنے کسی جاننے والے کی عزیز کی پیارے کی یا ان پیاروں کے پیاروں کی جو دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں کوئی جہاز کے حادثے میں دنیا سے جا رہا ہے کوئی تبعی موت مر رہا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک لے کے جا رہا ہے اور کوئی کسی طرح یہ سب بہانے ہیں لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے اقل مند وہی ہے جو اس کو ذہن میں رکھ کر سارے کام کرے اپنی ساری زندگی کا نقشہ اور پلاننگ اس مرکزی نکتے کے اوپر رکھ کے کرے ہماری زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس دن کی یاد نہ ہو کیونکہ وسعات حق قیامت برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں قیامت کے قریب آنے کی یاد دہانیاں کروایا کرتے تھے عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت پر پڑاؤ کیا جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے ہمیں حزیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آگئی ہے چاند شک ہو گیا ہے سن لو کہ واقعی قیامت قریب آ چکی ہے سن لو چاند واقعی شک ہو چکا ہے دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے اللہ نے جس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا وہ تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور وہ وقت قریب آ گیا ہے سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا میں نے اپنے والے سے پوچھا کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے انہوں نے فرمایا بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو اس سے ان کی مراجو خطبہ دینا ہے یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا جب دوسرا جمعہ آیا اور ہم حاضر ہوئے تو حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور پھر فرمایا قیامت قریب آ گئی چاند شک ہو گیا سن لو دنیا نے جدہ ہونے کا اعلان کر دیا آج میدان لگا ہوا ہے کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو جنت تک پہنچ جائے یعنی دوڑ ختم ہوگی جہنم پہ جا کے کیونکہ جہنم کے اوپر پل ہے نا پل سراج جو ہے اور پھر اصل کامیاب وہ ہے جو پل پار کر جائے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے اب سوچئے امیجن کیا کیجئے رات کو سوتے وقت بھی دن کے تنہائیوں میں بھی تصورات میں تخیلات میں کہ میں جا رہی ہوں میں قبر سے اٹھی ہوں میرے آسپاس کون ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو نکل رہا ہے اور رب العالمین کی طرف جا رہا ہے عمال نامیں دیے جا رہے ہیں اللہ سبحانو تعالی سے ملاقات ہے اس کے سامنے حاضری کا وقت ہے اس کو میں یہ جو عمل میں کر رہی ہوں اس کا کیا جواب دوں گی یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے کیا اللہ تعالی کو پسند آ جائے گی اور پھر اس کے بعد عمال نامیں جو تولے جائیں گے اور پھر کشان کشان حوز کوسر آئے گا پھر اس کے بعد پلسرات آئے گا اس میں میرے ساتھ کون ہوگا مجھے تسلی کون دے گا کیا چیز میرے کام آئے گی کیا میرے بچے کام آئیں گے میرا شہر میرا ساتھ دے گا یا میرا مال و دولت میرے کام آئے گا یا میرے یہ گھر اور میرے وسائل زندگی اور زندگی کیش و عشرت کام آئے گی کوئی بھی نہیں وہاں میں بالکل اکیلی ہوں گی میرے ساتھ صرف میرے عمال ہوں گے لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اپنے عمال کی فکر کرنی ہے عمال کی فکر اس میں کوتاہی نہیں کرنی کرنے والے کام کرنے اور رکنے والے کام اسے رک جانا ہے یہ دنیا بہت جل ختم ہونے والی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت واقعی کب آئے گی نشانیاں تو آ چکی وہ کب آئے گی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے عقل اس کا ادراکی نہیں کر سکتی وحی کی صورت میں ہمیں اس کے لئے سپیسیفکلی کوئی ڈیٹ یا ڈے یا ٹائم نہیں بتایا گیا اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس نوون ادردن اللہ سبحانو تعالی کوئی بھی نہیں جانتا ان اللہ اندہو علم الساہ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے الیہی یرد علم الساہ اسی کی طرف قیامت کا علم نوٹایا جاتا ہے مخلوق میں سے کسی کے باس بھی اس کا علم نہیں ہے لا يجلیہ لوقتہا اللہ ہوا اس کا وقت تو وہی بتائے گا یعنی وہی کھولے گا کسی اور کوئی علم نہیں انبیاء کو بھی علم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا اللہ تعالی نے اس وقت کو خفیہ رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے امام آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قیامت کا علم اس لیے مخفی رکھا ہے کہ انسان اطاعت کی طرف زیادہ بڑھے یعنی جو چیز اچھانک آنے والی ہے اس کے لیے انسان ہر دم پریپیرڈ رہتا ہے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک دن کے بعد آنے والی ہے یہ ایک ہفتے کے بعد یہ ایک مہینے کے بعد یہ ایک سال کے بعد تو ہم اس میں اس ڈیڈ لائن کا انتظار کرتے کرتے پہلے اور چیزیں کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں بعد میں جب ٹائم آئے گا پھر دیکھی جائے گی اکثر ہمارے کاموں کے بارے میں یہی حال ہوتا ہے ہم ایک رف سی پلاننگ تو کر لیتے ہیں لیکن صحیح طور پر اس کو پریزنٹیبل کسی بھی چیز کو اس وقت بناتے ہیں جب وہ بالکل سر پہ آپ پہنچتی ہیں سٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں ایکزائمز کی تیاری دیکھ لیں اسائنمنٹس کی کوئی سبمٹ کرانے کا دیکھ لیں کوئی بھی رپورٹ تیار کرنی ہو کوئی بھی کام کرنا ہو کلاس کی تیاری کرنی ہو ہم یہ ساری چیزیں لاس مومنٹ پر ڈال دیتے ہیں پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھتے تو بڑی سب سے بڑی حکمت کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی کہ انسان ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہو اور بڑی قیامت سے پہلے تو چھوٹی قیامت بھی آنے والی ہے اور وہ موت کی شکل میں من مات فقد قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت آئی گئی تو اس لیے اور موت کا بھی وقت نہیں بعض وقت اچھے بلے صحت مند لوگ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت منٹس کے اندر دم نکل جاتا ہے کسی پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے اور چھے منٹ کے اندر جان نکل جاتی ہے یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت کس کو کتنی دیر میں دنیا سے لے جانے کا حکم ہو جائے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے آنے میں کوئی بہت دیر نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے اتا امر اللہ فلا تستاجلو اللہ کا حکم آگیا اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن اور تم جو وعدہ کرتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا عمر کسیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے بہت قریب آنے کو ماضی کے سیگے سے بیان کیا پاس ٹرین سے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گویا قیامت آئی چکی ہے اتنی قریب ہے سمجھو آ چکی کیونکہ ولا محالہ وہ کوپذیر ہونے والی ہے سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ بڑی غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں ان کو یاد ہی نہیں بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے یعنی اس کے لئے تیاری نہیں کر رہے ہیں جب کہیں جانا ہوتا ہے چھوٹا سا بھی سفر ہو گھر سے نکلنا ہو کسی دوست سے ملاقات ہو کوئی گروسری کرنی ہو کوئی کچھ ڈراب کرنا ہو تو صبح سے بار بار بیسیوں بار خیال ذہن میں آتا ہے آج مجھے جانا ہے آج مجھے جانا ہے آج مجھے جانا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا اس جانے سے پہلے کہیں اور جانا پڑ جائے تو اگر ہم کمپیار کرے دنیا میں کہیں جانے کی تیاری کو اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے انہیں کی تیاری کو تو ہماری تیاری میں کیا کمپارزن ہے کتنی تیاری ہے ہماری کچھ بھی تیاری نہیں شاید قیامت قریب ہی ہو تو ہر انسان کے لیے اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کو دور دیکھتے ہیں ہم اسے قریب دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہ یہ دن اچھانک آئے گا اور ایک لمح بھر میں ہر چیز اُلٹ پُلٹ ہو کر رہ جائے گی وَمَا أَمْرُ السَّاعَتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَر اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح بس جیسے آنکھ جھپکی اتنی دیر میں سور بھی پھوکا جا چکا ہوگا اور ہر چیز تباہ و برواد بھی ہو چکی ہوگی سور پھوکنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے